سابق صدر آصف علی زرداری مشکل میں الیکشن کمیشن آصف علی زرداری کے خلاف درخواست کے قابل سمات ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ آج کرے گا سمات کے لیے چار اکنی بینچ تشکیل میمبر سندگ عبدالغفار سومرو کی سربراہی میں کیس کی سمات ہوگی چیف الیکشن کمیشنر بینچ کا حصہ نہیں صبح جنوبی پنجاب اور سیکٹریٹ کے قیام کے لیے میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تحریک انصاف کی سینئر اقرماؤں اور وفاقی وزراء کی جاہنگیر درین سے ملاقات جنوبی پنجاب صبح کے قیام اور اپوزیشن جباتوں سے نمٹنے کے حوالے سے تفصیلی تبادل خیال تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے عوام کو جائز حق ضرور دلوائے گی رہنماؤں کا ازمی سپا سالار بابا اے قوم کے وزن کے مطابق داخلی اور خارچی امن کے خواہاں پاکستان امن پسند ملک ہے آرمی چیف جانرل کامرزاوید بازوا کا دنیا کو واسے پیگا کہتے ہیں پاک فوج دہشرتگردی کے خلاف مارکہ لڑ کر سخت فوج بن کر اپری جدید علا تربیت سے لیس بہترین فوج امن کی زامن ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے بہاول پورکور کی فارمیشنز کا دورہ کیا موستر دفاع کے لیے مشینی دستوں کی مشکل دیکھی بھارت نے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا کنٹرول لائن پر شاہکور سیکٹر میں سیز فائر کے خلاف ورزی بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک خاتون شہید ایک زخمی آئی ایس پی آر کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں جاری قتل عام چھپانے کے لیے بھارت مسلسل کنٹرول لائن پر اشتیار انگیزی کر رہا ہے حکومت نے فوجی عدالتوں کے مدت میں توسیع کا فیصلہ کر لیا مسویدہ تیار آج وفاقی کابیران کے جلاس میں ابتدائی مشاورت کے لیے پیش کیا جائے گا گیس بہران سوئی صدرن اور سوئی ناثرن کے بڑوں کو لے دھوبا وزیراسم عمران خان نے دونوں کو اختے سے ہٹا دیا ایک ہفتے میں گیس کی کمی پوری کرنے اور بچلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایت عمران خان کہتے ہیں بچلی سوری کا قمیازہ عوام بھکتے یہ قبول نہیں تحقیقات کی روشنی میں برطرفیاں کی گئیں فواہ چوتھوی کا ٹویٹ وزیراسم کے مشیر برائے سنت و پیدابار رزاق داؤت کا کارنامہ نیپ کے منع کرنے کے باوجود وزارت پیدابار میں پیکو کے نیجی شیر ہولڈرز کو بورڈ اجلاس مناکت کرنے کی اجازت دی نیشنل انویسٹمنٹ ٹرس نے وزارت خزانہ کی منظوری کے بغیر دیس پیسٹ شیرز فروخت کر دیئے شیرز کی فروخت پر پیکو میں وفاق حکومت کی اکثریت اقلیت میں بدل گئی نیاب نے تحقیقات شروع کر دی اورنش ٹرین منصوبہ مجوزہ تحریک تک مکمل کیا جائے سپریم کورٹ کا حکم آگیا اورنش ٹرین ٹرین لاہور کی لوگوں کے لئے تحفہ ہے جس دن منصوبہ مکمل ہوگا ہم بھی ٹرین میں بیٹھیں گے چیف جسٹس کی ریباکس تابیراتی کمپنیوں نے ایک ارب روپے کی بینک گارنٹی کا معاہدہ سپریم کورٹ میں پیش کر دیا سینئر وزیر براہ پنجاب علیم خان کہتے ہیں جون جولائی تک منصوبہ مکمل ہو جائے گا ڈی جی سیول ایوییشن اتھارٹی حسن بیک کو اہدے سے ہٹانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق سیکیٹری ایوییشن شارک نصرت کو ڈی جی کا اضافی چارچ ملے گا امجد علی آوان کو متباطل تابعنائی ڈیولپمنٹ بورٹ کے سی ای او کے اہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا خاجہ صاحب کو ہم تو نہیں بلاتے پھر یہ کیوں آ جاتے ہیں عدالت نے آڈیٹر جنرل سے جواب مانگا تھا ریلوے خسارہ کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی ناب ٹیم نے پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتا ساد رفیق کو عدالت میں پیش کیا گرانٹ ریاض تاوت پر بین پی گروپ کو آتھ سال میں ساڑھ سترہ عرب سی ڈی اے کو عدا کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے گرانٹ ریاض تاوت کی اپیل منصور کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ کا لیس منصوخی کا حکم کا لدم قرار چیف جسٹس نے ریمارکس دی دو تاور بن گئے اور سی ڈی اے سویا رہا آدھا اسلام آباد سی ڈی اے نے غلط بنایا ہوا ہے سرماہ کار کا مفاد بھی قانون کے مطابق دیکھیں گے سندھ حکومت سو رہی ہے اس کو نہ چکائیں نیپس پارک کو اور بحریہ ٹاؤن آج بیٹھ کر زمین کی حد بندی کر لیں متناسے زمین پر قائم تجابزاق کو بلدوز کروا دیں گے بحریہ ٹاؤن کراچی سے مطالق کیس میں جسٹس عزمت سید کے ریمارکس آئندہ منگل تک مفصل ریپورٹ پیش کرنے کا ہوگی امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے رینجرز اقدامات کر رہی ہے میجر جنرل محمد سعید کہتے ہیں سب کی ذمہ داری ہے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں فال کردار ادا کریں ڈی جی رینجرز کی اکرا یونیورسٹی کی تقریب میں خصوصی شرکت یونیورسٹی چیرمن ہنید لاکھانی اور انتظامیہ نے خوش آمدید کہا بدلے کی آگ نے ممانی کو جلاد بنا دیا گجرات میں گھریلو چھکڑے پر ممانی نے ننے سلیبان کو گلہ دوا کر قتل کر ڈالا گجرات پولیس نے انتے قتل کا سراخ لگایا منظمہ نے میڈیا کے سامنے احتراف کیا پاکستان کے کردار کا ایران پہ مہتر ہے بھارت میں بیٹھ کر ایرانی وزیرقال جانے پاکستان کی تعریفوں کے پل پھاندیے کہتے ہیں نوے کی دہائی میں پاکستان سے کالبان کے ایشو پر اختلاف تھا لیکن ہم ماسی کا قیدی نہیں رہ سکتے بہتر مستقبل کے لیے ایران مل کر کام کرنے کو تیار ہے کراچی میں انٹر سکول بالنگ چیمپنشپ میں طلبہ طلبات کے مقابلے کسی نے ماری سٹرائک تو کسی کی باری خالی گئی ہر کسی نے جیت کے لیے خوب زورہ اسمائی کی کسور کی نندی زینب کو والدین سے بچڑے ایک سال کا عرصہ بیٹھ گیا معصوم زینب کو صرف والدین ہی نہیں پوری پاکستانی قوم نہیں بھول سکی زینب کی ساتھی طالبات آج بھی افسردہ زینب کا قاتل کیفر کرداد تک تو پہنچ چکا مگر زینب کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ آج بھی زینب کو جھنجور دیتا ہے ڈیجیٹل طور میں دنیا نے انداز بدلا وہیں کتابوں نے بھی روپ بدلا لاہور کے قضافی سٹیٹیم کے قریب الیکٹرونک لیویری میں کتابیں صرف ایک کلک کی دوری پر بس لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ ایشو کروائیں اور جی بھر کر متعرہ کریں بلوچستان کی مشہور سوکات کراچی والوں کو بھی پا گئی سرد راتوں میں چٹ پٹے کھانوں کی شوکین افراک نے سچی کھانے کے لیے برنس روڈ کا روک کر لیا سکھر میں شہری چٹ پٹے مسالوں سے تیار ریشمی بوٹی اور فش فرائی کا مزا لینے گھروں سے نکل آئے اسلامباد کے شہری کہاں پیچھے رہنے والے تھے وہ بھی فوڈ سٹریٹ جا پہنچے جس نے ایک بار کھایا وہ بار بار یہاں آیا اور سرگوڑا میں برائٹل میک اپ کے جنید رجن ہاتھ سے مزاین شاندہ فیشن شو بیوٹیشنز نے مورلز کا میک اپ اور دلکش ہیر سٹائل سے مہارم کا جاتو جگایا مورلز کے دلہن کا روک دھار کر ریم پر جلوے دیکھنے والے دنگ رہ گئے موسیقی